السلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہو سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو آج ہم آئے ہیں ڈانسنگ فاؤنٹین تو آپ کو لیٹس ڈویلمنٹ کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو نائٹ کا ویو دکھائیں گے ڈانسنگ فاؤنٹین کا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلا ایکن کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے آپ لک دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے سٹریٹ لائٹس آن ہوئی میں ہیں یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو آ رہا ہے اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیف سائیڈ کے اوپر مین بولیوار تیار ہو چکی ہے اور جو رافٹ کا کام اس کا اسفالٹ کا کام ہے وہ تقریباً روڈز کے اوپر کمپلیٹ ہو چکا ہے بس کچھ ہی روڈز رہ چکی ہیں اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مین بولیوار روڈ ہے کل یا پرسو تک یہاں پہ بھی اسفالٹ ڈال جائے گا یہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹین کے کمرشلز آئیں گے اور کافی اچھی انویسمنٹ ہے یہ یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وائٹر لک دکھا رہا ہوں تھوڑا آپ کو قریب بھی آگا بھی دکھاؤں گا اور میرے ساتھ آج ایک کلائنٹ آئیم ہے جن کو میں نے ڈانسنگ فاؤنٹین کا کمرشل دیا تھا ان سے بھی ہم پتہ کریں گے ان کا کیا اوپینین ہے تو چلیے ہمارے ساتھ رہیے گا تو جی ویرز یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب فاؤنٹین اوپریشنل ہو جائے گا تو یہاں پہ سٹنگ کے لیے انہوں نے جگہ و گھڑا بنائی ہوئی ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت کافی پیاری لگ رہے ہیں یہاں پہ جو ٹائلز لگائی ہیں کافی خوبصورت ہیں یہاں سے آپ یہ لکھ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کی بھی اور فاؤنٹین کو مکمل نہیں ابھی تک انہوں نے پینٹ کیا بھر یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ تک انہوں نے پینٹ کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں پرائیمر پرائیمر جونس ہے انہوں نے لگا دیا ہوئے تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل بلو ہو چکے تو آپ کو قریب جا کے بھی میں دکھاتا ہوں اس کو ڈانسنگ فاؤنٹین کو تو کافی اچھی انویسمنٹ نکل کے آ رہی ہے یہ والی یہاں پہ آپ کو ڈبل ڈ کے اندر پانچ مللہ سات مللہ بھی ملیں گے یہاں پہ ڈبل ای بلوک ہے اور فاؤنٹین بلوک ہے جس کو آپ ڈبل ایف بلوک بھی کہتے ہیں پانچ مللہ سات مللہ داس مللہ تینوں کٹیگری یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی اور آپ کو کمرشلز بھی یہاں پہ مل جائیں گے ڈانسنگ فاؤنٹین کے جن کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو جی ویرز یہاں سے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوں گی کیمرے میں شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو یہاں سے میں تھوڑا زوم کرتا ہوں تو اس ٹائم بھی رات کے چھے بات چکے ہیں ٹھیک ہے شام کے تو ابھی تک جونسہ کام سٹارٹ ہوا ہوا ہے کافی تیزی کے ساتھ کام سٹارٹ ہے اس کا تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مشینری نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشینری کام کار رہی ہے لیٹ نائٹ بھی مشینری کام کار رہی ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چلے آپ کو نیچے جہا کے جونسہ فاؤنٹین کا ویو دکھاتے ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کتر تک ڈیویلمنٹ پہنچ چکی ہے چائنیز ٹیم بھی ایک دو ویکس میں انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان پہنچ جائیں گی اور اس ڈانسنگ فاؤنٹین کا جو نیکس ٹیپ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو جیویلمنٹ جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے ٹف ٹائل لگائی ہے جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اور سامنے بھی بلڈنگ تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ بھی کمپلیٹ ہے تقریبا اور آپ کو سٹریٹ لائٹس نظر آ رہی ہے جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو جیویلمنٹ جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیمر انہوں نے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پرائیمر لگا دیا ادھر فاؤنٹین پہ بس وہ تھوڑا سا جو ٹوانٹی پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ ہوگا وہ رہ گیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نائٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں ڈانسنگ فاؤنٹین کا تو جیویرز اس وقت ہمارے ساتھ کلائنٹ بھی موجود ہے جن کو ہم نے آٹ مرلا ڈانسنگ فاؤنٹین کا کمرشل دیا تھا تو ان سے ان کی اپینین کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ جب لینے ٹائم ان کی کیا اپینین تھی اور اب کیا اپینین ہے اور کیا یہ سیٹسفائیڈ ہے اپنے اس انویسمنٹ سے تو سلام علیکم ساکیب بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سلمان صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ آٹ مرلا کمرشل پرچیز کیا تھا انہی سے انہوں نے مجھے ریفر کیا تھا جب میں نے پرچیز کیا تو بڑی زیادہ ہائپ کریئٹ تھی کہ یہ بہت جلدی اس کی اپننگ ہو جائے گی لاسٹ ہیئر میں انہوں نے کہا تھا کہ 31 دسمبر کو جائنے اس کی اپننگ ہو جائے گی تو وہ نہیں ہوا تو مارکیٹ ڈاؤن ہوگی کافی زیادہ میں تھوڑا اپسائٹ ہوا کہ میری پیمٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوگی ہے لیکن لحمداللہ تھوڑا سا ٹائم تو لگا ایک کمپنی نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا اس چیز پر دوزاری بات ہے یہ کمپنی کی کچھ کمیٹمنٹس تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہیں لیکن اب جس طرح میں آج آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کام چل رہے کتنا تیزی سے کام چل رہا ہے اور کتنی زیادہ ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اور مجھے اب میرے پلات کی پرچیزنگ سے بھی زیادہ کی آفرز آ رہی ہیں تو شیخ صاحب نے مجھے وہ مزید کسٹمر دے رہے ہیں جو اچھی آفرز دے رہے ہیں لیکن میں نے ان کو انکار کیا میں نے کہا جہاں پہ اتنا صبر کیا تو تھوڑا مزید صبر کر کے اس کو مزید ڈیویلپ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا تو میں بڑا سیٹسفائی ہوں اور ان کی انزید سے بھی بڑا سیٹسفائی ہوں کہ بڑی اچھی اپورچنٹیز دیتے ہیں اور بڑی اچھی جگہ پہ ہماری انویسمنٹ لگاتے ہیں اور ریٹرن بھی اچھا ملتا اس کا تو اس کے لیے میں شکریہ دا کہتا ہوں آپ کو شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ساکی بھائی تو جی ویئرز آپ نے کلائنٹ کا کلائنٹ کا ریویو لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیپی کلائنٹ ہے سیٹسفائیڈ ہے ہماری ڈیلنگ سے اور جو ہم نے چیز دی ہے جو ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی ہم اس کے اوپر پورا اتریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے تو آپ یہاں سے نائٹ کا بھیو دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے تقریباً فنشنگ سچیج کے اوپر ہی ہے یہ ڈانسنگ فاؤنٹین تو آس پاس جتنے بھی اس کے جو ڈبل ڈی ڈبل ڈی اور فاؤنٹین بلوگ ہے تقریباً ان کا کام بھی سیمٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے بس تھوڑا ٹائم اور لگے گا مزید اس کو کمپلیٹ ہونے میں تو آپ کی کسی قسم کی کیوڈی ہو کوسچن ہو سیٹی ہاؤزنگ جیلم کے ریلیٹڈ سیٹی ہاؤزنگ کھانیا کے ریلیٹڈ یا میڈ ٹاؤن جیلم کے ریلیٹڈ تو آپ میرے سا رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اپنی ڈیٹیل دی بھی ہے آپ کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ